بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج میں آپ کو ایک بہت زبادست گیم پلئی کر کے دکھانے والا ہوں جیسے ہمیں فری میں ٹوکن کچھ ملیں گے جس کو ہم نے کلیم کرنا ہے کلیم کرنے کے بعد ہم یہ گیم پلئی کر سکتے ہیں تو کسرہ سے ہم نے ٹوکن کلیم کرنا ہے اور ٹوٹل پروسیجرے اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے میٹا ماس کو لاغ ان کر دینا ہے تو میٹا ماس کو لاغ ان کرنے کے بعد ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ نے اس پر کلیک کرنا ہے کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو آپ کو اپشن ملے گا کونیکٹ اینڈ پلی کا تو آپ نے اس پر کلیک کر دینا ہے تو جیسے آپ اس پر کلیک کریں گے تو یہ میٹا ماس پوکا وینڈو اپن ہوگی تو اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا تو یہاں پہ آپ کو نیچے اپشن مل جائے گا سائن کا تو آپ نے سائن پہ کلک کر دینے ہیں تو جیسے سائن پہ کلک کریں گے آپ تو آپ کے پاس اس طرح کا ڈیش بوٹ اپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا ایتیرم کا ایڈریس آر ہوگا ایتیرم میریٹ کو یہ گیم لانچ ہے یہاں پہ آپ نے اپنا ایمیل ایس دینا ہے اور یہاں پہ اپنا نک نیم ڈالنا ہے یہاں پہ ایتیرم کا میرا یہ بائی ڈپارٹ آرہا ہوگا اس سے آپ کو کچھ پاول جانا فری میں مل جائے گی جیسے آپ اپنی ارنک جانریٹ کر سکتے ہیں اور ایئر ڈال میں بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے نیچے یہاں پہ آپ کو مل جائے لگ کانٹینو کا آپشن تو آپ نے کانٹینو پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے گے فیجر ڈیٹ بورڈ اوپن ہو جائے گا تو میں یہاں پہ اپنا ایمیل ایررس اور نیک نیم سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے ایمیل ایررس پاس کرنا ہے اور یوزر نیم جانرل سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں کانٹینو پہ کلک کر رہا ہوں تو جیسے ہی کانٹینو پہ کلک کروں گا تو کچھ اس طرح کا ڈیٹ بورڈ اوپن ہو جائے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو گوٹ اٹ کا آپشن ہے گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیلنس اس ٹائم میرا یہ پانچ سوشے مجھے مل چکے ہیں اور یہاں پہ نیٹ وقت جو ہے میرے اتنا ہے تو یہاں پہ میں نے سب سے مین ہے مجھے یہ نیٹ وقت اس کو انکریز کرنا ہے انکریز کرنے کے لیے مجھے یہ کچھ ٹولز بائ کرنے ہوں گے تو میرے پاس اور بیلنس نہیں ہے تو جو میرے میلے میں ملیا ہے یہ والا تو میں نے اس سے ٹولز بائ کرنے اور ٹولز بائ کرنے کے بعد جو اس سے مائنے گوگی تو اس سے یہ نیٹ وقت یہ انکریز ہوگا تو اس کے انکریز ہونے سے میرا جو ہے نا لیول پڑھے گا اور لیول پڑھنے کے بعد میں فاس ٹو ہنڈرڈ میمبر میں آ سکتا ہوں اس کا ایک کمپیٹیشن ہے جس میں ٹوٹل تقریباً تیرہ چودہ سو میمبر ہیں اس میں ہم نے فاس ٹو ہنڈرڈ میمبر میں اگر ہمارا نام آ جاتا ہے تو ہمیں یہاں پہ ایک میلین ٹوکن فری میں ہمیں اس کے مل جائیں گے جس کو ہم چاہیں تو ویڈرہ بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو اس سے گیم پلے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر ٹائمیں کی بات کی جائے تو یہ اس پہ ایک بلاک ہائٹ جنریٹ ہوتا ہے یہاں سے یہ جو گرین پٹی چال رہی ہے تو یہ مکمل ہونے تاکہ ایک بلاک کمپلیٹ ہوتا ہے تو ٹوٹل جو ہے نا تیس ہزار بلاک یہاں پہ جنریٹ ہوں گے اور اس ٹائم انیس ازار تیم سو نو ہو چکے ہیں اور ایک دن بیس گھنٹے کی ٹائمیں یہاں پہ رہتی ہے تو اگر رینک کی بات کی جائے تو فرسٹ ٹو ہنڈرڈ میمبر میں کسہ سے آنا ہے تو اس کا میں نیچے تھوڑا آپ کو سکرول کر دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ پہلے آپ یہ پرائزز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں ٹاپ ٹو ہنڈرڈ ہائیسٹ نیٹ ورس میں آ جاتا ہوں اگر میں ٹاپ ٹھری میں آتے ہیں تو اس میں زیادہ کچھ این ایفٹیز وغیرہ بھی یہاں پہ مل سکتے ہیں تو اس کے نیچے یہاں پہ لیڈر بورڈ مل جائے گا اس ٹائم جو میرا رینک ہے وہ زیرو ہے اور ایک در چار سو تینتالیت میمبر ٹوٹل ہیں تو یہاں زیرو پہ میں نے ٹو فیفٹی میمبر کے درمیان میں نے بیٹوین آ جانا ہے بیچ میں تو اس کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا یہاں پہ یہ سارے آپ کو ٹوز مل جائیں گے یہ نیچے آئیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میننگ رگ تو اسی طرح یہ سارے یہاں پہ ٹوز آپ کو مل جائے گے نیچے اس کے یہ ویلیڈیٹر نوڈ یہ ٹوز ہے یہ سارے ٹوز مجھے بائی کرنے پڑیں گے اور ایک کل ہے تو یہ بھی میں بائی کروں گا یہ سارے ٹوز بائی کرتے جائیں گے تو آپ کی جو نا مائننگ اس میں انکریز ہوتی چلے جائے گی سیرو مل رہی ہے کیونکہ میں نے ابھی تب کوئی رگ بائی نہیں کیا اور اس کے بعد یہاں پہ جو میرے پاس جو بیننس ہے وہ اتنا ہے جیسے میں رگ بائی کر سکتا ہوں تو اور یہ بلاک کی ٹرانزیکشن وہی جو اوپر میں نے دکھائی ہے یہ بلاک پروگرس یہاں پہ یہاں تک آنے کے بعد ایک بلاک کمپلیٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو مجھے بیننس ملا ہوا ہے فری میں یہ والا اس سے میں ایک رگ بائی کرتا ہوں اور اس سے اپنی ارننگ انکریز کرتا ہوں تو اس پرائیز میں جو مجھے مل رہا ہے وہ یہ والا رگ مل رہا ہے پہلا پہلا تو یہ جتنا مجھے اماؤنٹ فری میں ملیا ہے تو یہ مجھے اتنا اماؤنٹ میں یہ مل رہا ہے تو اگر میں نیچے والے کی بات کروں تو یہ مجھے ٹرپل زیرو فور سوشے میں مجھے مل رہا ہے مجھے چھار ہزار سوشے میں جبکہ یہاں پہ میرا جو بیلنس اٹھوٹل وہ پانچ ستوشے ہے تو یہ والا میں ابھی بائی نہیں کھا سکتا ہے اسی طرح جتنا آپ نیچے آتے چلیں گے اتنا اس کی پرائیز بھی بڑھتی چلے جائے گی یہ پچاس ہزار سوشے میں مل رہا ہے اور اسی طرح یہ چھے لاکھ پچاس ہزار سوشے میں مل رہا ہے تو اسی طرح جیسے جیسے آپ نیچے چلے جاتے ہیں تو آپ یہ پرائیز بڑھتی چلے جائے گی اور یہ سارے جگہ ہم اسی سے بائی کھا سکتے ہیں اگر آرسا سے پہلے یہ مائنے گرے یہ جو فری میں ہمیں مل رہا ہے اس کو اگر آپ بائی کھا لیتے ہیں یہاں سے تو اس کو میں بائی ون کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ زیرو کی جگہ پہ ایک آ جائے گا جیسے ہی میرا بائی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک آ گیا اور یہاں پہ مجھے پار بولارٹ جو ہے نا ٹرانزیکشن جو مجھے ریوارڈ ملے گا وہ اتنا ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ مجھے زیرو شہ ہو رہا تھا تو وہ یہاں پہ اب دو شہ ہو رہا ہے اور میرا بیلنس سسٹم دو یہ باقی آ چکا ہے یہ میرے یہ جو بولارٹ کمپیٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ مجھے دیکھ رہا ہے تو جیسے یہ دوسرا بولارٹ کمپیٹ ہوگا تو یہاں پہ میرا چار ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ دو پر بولارٹ مجھے بیلنس میرا رہا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا بیلنس چار ہو گیا اور اگر میں دوسرا رگ بائی کرنا چاہوں تو مجھے پانچ سوشے درکار ہیں تو یہاں پہ میرا چار بیلنس ہو چکا ہے تو جیسے یہ بولارٹ کمپیٹ ہوتا ہے تو میرا پانچ ہو جائیں گے میرے پاس یہ چھے ہو گیا تو میں ایک اور ایک بائی کر سکتا ہوں کیونکہ پانچ سوشے میں مجھے مل رہے ہیں جیسے میں اس کو بائی کروں گا پرچیزنگ کا آپشن ہے گا اور یہاں پر میرے بائی نگ ایک دو ہو جائے گے اور یہاں پر دو سوشے کی انکریمنٹ اور ہو جائے گا اور میری جو ارنگ ہے پر بلک وہ دو کی بجائے اب چار ہے تو چار ہو گئی ہے اسی طرح میں جتنا ریک بائی کرتا چلا جاؤں گا تو میری یہاں پر ارنگ انکریز ہوتی چلی جائے گی یہ پر بلک یہاں پر مجھے ایک بلک کمپلیٹ ہونے پر یہاں پر یہ ارنگ میرے ٹوٹل اس بیلنس میں ایڈ ہو جائے گی اب دیکھیں پہلے فائیو تھی تو اب یہ نو ہو چکی ہے تو جیسے یہ بلک کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہاں پر اب یہ چار جیسے ہی ایڈ ہو تو تیرہ ہو جائے گی تو یہاں پر پہلے پانچ سو شر مل رہا تھا اب یہ چھ سو شر مل رہا ہے جیسے جیسے یہ ہے اب بائی کرتے جائیں گے اس کی پرائیو بھی بڑھتی چلی جائے گی تو یہاں پر اب میں میرے پاس تیرہ میلس ہیں تو یہاں پر میں دو ریگ اور پرچیز کر سکتا ہوں تو یہاں پر اب جائے کہ میرے چار ریگ ہو چکنا اور یہاں پر اگر ارنگ کی بات کی جائے تو اب مجھے آٹھ سو شر جانا پر بلاک میری ارنگ ہو رہی ہے تو اسی طرح یہ آپ نے اپنی مائننگ پاور بڑھانی ہے جب آپ کا بیلنس یہاں پہ جو کیش آن ہینڈ کیونکہ آپ کا بیلنس بھی تیزی سے پھر بڑھنے لگے گا تو جب یہاں پہ آپ کو چار ریگ سو شر ہو جائیں تو آپ اس کو انلاک کر سکتے ہیں اس کو انلاک کرنے سے یہ فیدہ ہوگا کہ اس کا ریگ اگر آپ بائی کریں گے تو اس میں جو پر بلاک ارنگ جہاں پہ وہ مائننگ ریگ جو آپ کو بائی کرنے سے ٹو سو شر انکریمنٹ ہوتا ہے تو اس ریگ کو بائی کرنے سے آپ کے یہاں پہ انکریمنٹ ساتھ سو شر ہوگا اسی طرح آپ جتنا اچھا ریگ بائی کرتے چلے جائیں گے مہنگ ریگ بائی کرتے جائیں گے اس طرح آپ کی ارنگ جو پر بلاک تو اس کی پاور بھی بڑھتے چلے جائے گی تو جیسے جیسے آپ یہ نیچے اس کو انلاک کرتے چلے جائیں گے اس کی آپ کی پاور یہ جو ارنگ ہے بڑی تیزی سے بڑھے گی جس کی وجہ سے آپ کا یہ جو ہم نے نیٹ ون کرنا ہے یہ بھی آپ کا انکریز ہوگا پہلے میرا پانچ تھا جب میں نے سٹارٹ کیا اس ٹائم پیفٹی فائب ہو چکا ہے اور اگر میں اپنے رینک کی بات کروں تو اس ٹائم پہلے میرا زیرو تھا اب میں اس کو ریفریش کرتے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے پیج کو ریفریش کیا تو یہاں پہ میرا برہیں کہ جو ہے ایکزہ تین سو چھوان پہ آ چکا ہوں ایکزہ چار سو چواری سوٹل میمبر ہیں اس ٹائم میں ایکزہ تین سو چھوان پہ آ چکا ہوں تو اسی طرح میں اس کو میں نے بڑھانا ہے تو یہ فاسٹ ٹو ہنڈرڈ میں اس کو لے کے آنا ہے میں نے لیکن اگر ٹائم کی بات کی جائے تو اس ٹائم ہمارے پاس صرف ایک دن اور بیس گھنٹے رہ چکے ہیں تو اس ٹائم میں میں بھی کہ یہ آپ ٹو ہنڈرڈ میمبر میں نہ آپ ہیں تو بہرالا آپ نے ٹائی کرنا ہے اگر نہیں بھی آپ ہیں تو اس کو آپ پلے کریں تو نیکسٹ ویک جیسے اس کا کمپیٹیشن آتا ہے تو آپ نے اس میں پٹ سپیٹ کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جتنا بھی اس سے ارنک ہو جائے گی جیسے اس کی ٹائم اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے ریمیننگ تو یہ پھر سے زیرو سے سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ نے جب سات دن اس کو لگاتار پلے کریں گے تو اس میں دو سمیمبر میں آنا بہت ہی آسان ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ آسانی سے آسکتے ہیں یہ سارا سب کا بیلنس جہاں یہاں پر زیرو ہو جاتا ہے تو یہ سمجھیں کہ سارا کچھ پر نیسے آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا تو آپ آج کے دن اس کو پلے کریں پلے کرنا جب آپ کو آجائے تو نیکسٹ ویک جیسے کمپیٹیشن ہوگا اس میں آپ نے ضرور پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو اپنا دوسرا ایک آنٹ دکھا دیتا ہوں جو میں نے پرسو سے سٹارٹ کیا ہے تو اس میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں کون سے نمبر پر رینٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا دوسرا ایک آنٹ ہے جس کو میں نے دو دن سے میں پلے کر رہا ہوں اور دو دن میں میرا کیش بیلنس یہ ہے اور یہ جو نیٹ وارس کی بات کی جائے تو یہ صرف دو دن میں ٹوئنٹی سیکس ہو چکا ہے میں نے بھی جو فری میں مجھے بیلنس ملیا تھا میں نے اس سے سٹارٹ کیا ہے اور اس ٹائم اگر کونز کی بات کی جائے تو میں نے جو اوپن کر رکھے ہیں اس ٹائم میں نے مائنے گرے کی جو ہے نا نائنٹی لے رکھے ہیں اور اس کے بعد میں نے ویلیٹ اٹنڈ اونلوڈ کو بھی انلاک کر لیا فورٹی تری اس کے بھی مائنے گرے کی میں نے لے لیا اور ایک آل کو بھی میں نے انلاک کر لیا اور سمارٹ کونٹریکٹ کی بات کیلئے تھارٹی ایٹ اس کے ہیں بتیس اس کے ہیں اور تھارٹی ایٹ اس کے ہو گئے اور اسی طرح یہ میں نے ابھی انلاک نہیں کیا یہاں پہ آپ دہی سکتے ہیں اس کے لئے مجھے فیپٹی کوئنس چاہی ہیں اور اس ٹائم بیلنس میرا ٹوئنٹی ہو چکا ہے تو میں اب اس کے لئے اپنا بیلنس بنا رہا ہوں تو اس کو جیسے انلاک کروں گا تو اس سے مجھے پر پر بلاک جائے میرا اتنا انکریمنٹ ہوگا تو مجھے پارے یہ جو بلاک کمپلیٹ ہوتا ہے تو میرا اتنا کوئنس میں ایڈ ہو جائیں گے اور اسی طرح میرا نیٹ وارٹ بھی اتنا انکریر ہو جائے گا تو عقید ہے آپ کو ویڈیو یہ سمجھ میں آ چکی ہوگی تو آپ نے اس کو ضرور پلے کرنا ہے بہت ہی اچھے جو انا گیم ہے اور اس کی ٹوکن کی پرائز بھی انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی اور یہ آپ کو اچھا کاسا پرافٹ دیکھے جا سکتا ہے اگر آپ اس کو بین کر جاتے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئین کو بھی پریس کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ